دوستو آج کے ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گے کہ اگر آپ کو سرد گرب لگنے سے بار بار ایلرجی کی سمسیاں ہو جاتے ہیں چھینک آتی رہتے ہیں ناک سے پانی بہتا ہے تو دوستو اس کے کئی کارل ہوتا ہے میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی اور اس کے لئے میں آپ کو تین ایسے بہت ہی افیکٹیو اپچار بتانے والی ہوں اس کو اگر آپ کر رہتے ہیں تو آپ کی جڑ سے سمسیاں ٹھیک ہو جاتے ہیں دوستو سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ یہ جو ایلرجی کی سمسیاں یہ کس کارل سے ہوتی ہے سب سے پہلے کارل ہوتا ہے تو دوستو یہ وائرل انفیکشن کے وجہ سے بھی ہو جاتا ہے ناکوں میں گلے میں جس کے انفیکشن جو ہو جاتے ہیں تو بھی یہ بار بار ہوتا ہے دوسرا جو ہوتا ہے یہ آکر آپ کا ایمینیٹی پاور یعنی روک پردرودک چھمتا آپ کا کم ہے تو بھی آپ کوئی سمسیاں ہو جاتی ہے تیری سکیل ہوتی ہے کہ ناک کے اندر کوئی ہٹی بڑھ گئی ہو یا پھر کوئی مانس پڑ گیا ہو تو اس کی وجہ سے بھی آپ کوئی سمسیاں بار بار ہو جاتی ہے تو دوستو سب سے پہلے میں آپ کو اس کے لئے تین اپائے بتانے والی ہوں سب سے پہلے ایک اوائل بتاؤں گی اس اوائل کو اگر بتائے گا انسائر آپ کرتے ہیں تو ناک کے اندر کی کسی بھی طرح کی سمسیاں ہوگی وائرل انفیکشن ہوگا یا ہٹی بڑھ گئی ہوگی یا کسی بھی طرح کی کارڑ سے اگر آپ کوئی سمسیاں ہو رہی ہے تو اس سے آپ کو آرام ملے گا دوسری چیز میں آپ کو بتاؤں گی کہ کچھ چیزیں ہیں جو اسے دوسرے تین چیز میں آپ کو بتاؤں گی جس سے آپ کی روک پر ترودک چھمتا بہت تیز سے بڑھے گی تیسری چیز آپ کو بہت ضروری ہے کرنا تو پورا ویڈیو ادھیان سے دیکھیں جس سے آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ کس طرح سے کرنا ہے تو سب سے پہلے ایمینیٹی پاور کو بڑھانے کے لیے دیئے کچھ چیزیں ہوتی ہیں ان کو کن کن چیزوں کے ساتھ لینا ہے کیسے لینا ہے ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی لاشت میں بتاؤں گی ابھی میں آپ کو دکھا رہی ہوں کیا کیا چیزیں ہیں تو ان چیزوں کے ساتھ آپ کو کیا چیز ڈال کے لینا ہے جس سے آپ کی ایمین پاور بہت تیزی سے بڑھے کیونکہ دوستو جب اگر آپ کا ایمین پاور کمجور ہوگا تو یہ سمجھ سے آپ کو آلڑی ہوئی جاتے ہیں کیونکہ وہ ہی بار بار انہی کو بار بار سردی جو خام ہوتا ہے جن کی ایمینیٹی جو ہوتی کمجور ہوتی ہے کبھی کبھی ریر کیسز میں ہوتے ہیں کہ اگر آپ کے ناک کے اندر ہڈی بڑھ گئی ہو یا پھر ناک کے اندر کسی طرح کے مانس بڑھ گئے ہو تب بھی سمجھ سے ہوتی ہے تو اس میں جو میں چیز بتایا ہے تو اس کو کرنے سے آپ کو کسی بھی طرح سے اگر آپ کو ایلرڈی کی سمجھ سے ہے تو وہ ٹھیک ہو جائے گی تو یہاں پہ ہم تین چیز لیے ہوئے اس کے بارے میں آپ کو میں آلڑس میں ویڈیو میں بتاؤں گی کیسے آپ کو لینا ہے کیونکہ چیزوں کے ساتھ لینا ہے کیسے کس ٹائم پہ آپ لے سکتے ہیں یہ سارا کچھ آپ کو ویڈیو ملیں گا یہ ویڈیو بہت ایفیکٹیو ہے دوستو اگر آپ ایلرڈی کے وجہ سے ناک آپ کا بارور بہتا ہے یہ بہت پریشان ہے نجلہ سے سائنس کے وجہ سے تو آپ کے لئے بہت ایفیکٹیو ہے تو آپ اسے پورا ویڈیو دیکھئے گا جسے آپ کو ہر چیز سمجھ میں آ جائے کہ کیونکہ چیزوں کے ساتھ لینا ہے کیسے لینا ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پلیسے لائک جروع کریے گا دوستو کے ساتھ شیئر کریے گا آج کے سمجھ میں اس میں ایٹی پرسنٹ لوگوں ان سمجھ سے بہت زیادہ جوچ رہے ہیں میری گھر میں ہی ایک فیملی ممبر ہے جن کو یہ سمجھ سے لیکن اس کو میں دل آ رہی ہوں اس سے ان کو بہت زیادہ فائدہ ہے اس لئے میں یہ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہوں اسے ایک بار آپ بھی ضرور ٹرائے کریے گا اور اسے لگاتار کم سے کم آپ کو ایک مہینے کرنا ہے اور کیسے کیسے لینا کین چیزوں کو کتنی دن لینا یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی تو ویڈیو آپ پورا سکپ مت کریے تو چلیے سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں کہ یہ جو تیل میں نے بنایا ہے اس کو کن چیز کے ساتھ بنانا ہے اور کیسے کرنا ہے اور اسے آپ کیا کیا یوز کر سکتے اس تیل سے اور بھی مماری ٹھوک ہوگی یہ میں آپ کو ویڈیو میں ساتھ ساتھ بتاتے چلوں گے تو چلیے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں تیل بنانا تو سب سے پہلے تیل ہم کیسے بنا سکتے ہیں دیکھیں دوستو یہاں پہ متیل بنانے کے لیے پیاج لیا ہے پیاج جو ہوتا ہے انٹی پائرٹک ہوتا ہے انٹی انفرامیٹری ہوتا ہے یہ نا کے اندر کی جو ہمارے نسے ہوتی ہیں اگر کہیں سوج گئی ہوتی ہیں تو ان سوجوں کو شانت کرتا ہے تو یہ بہت ایفیکٹیو ہوتا آپ اس میں پیاج جرور ڈالیے گا پیاج دیکھیں چھوٹا پیاج ہم لیے ہیں میریم سائز کا پیاج ہے بہت نہ تو بڑا ہے نہ چھوٹا ہے اس کو آپ کسی بھی قدو کس سے گریٹ کر لیجے یا پھر آپ پیس بھی سکتے ہیں اور پھر کسی کپڑے سے چھان لیجے یہاں پہ دیکھیں ہم گریٹر سے گریٹ کیے ہیں تو اسے ہم چھننی سے ہی چھان لے رہے ہیں کیونکہ اس میں رس نکلتا ہے بہت آسانی سے نکلتا ہے بہت زیادہ آپ کو نہیں بنا کے بتا رہی ہوں میں ایک لیمٹ کونٹیٹی میں بتا رہی ہوں کہ آپ اس طرح سے بنا کے رکھ سکتے ہیں اگر آپ جادے ایک ساتھ بنانا چاہتے ہیں تو آپ پیاج بڑا لیجے اسی کونٹیٹی کے حساب سے ساری ریشیو کو آپ بڑھا لیں گے تو یہاں پہ دیکھیں ہم نے میڈیم سائز کا چھوٹا سا پیاج لیا ہے اس کو قدو کس کر لیا ہے یا سٹینر سے اس کو مچھان لے رہے ہیں آپ چاہیں تو ساف ستھرا کپڑے سے ہی چھانیے گو کیونکہ ناک کے اندر ڈالنا ہے تو اس لیے یہاں پہ دیکھیں ہم اسٹینر یوز کر رہے ہیں اگر آپ چاہیں تو کپڑے سے بھی چھان سکتے ہیں تو دیکھیں سپون سے دوائیں گے بہت آسانی سے آپ کو یہ رس بن کے نکل آتا ہے کتنا رس لینا ہے کیسے لینا ہے یہ سب کچھ بتاؤں گے اور کس تیل کے ساتھ آپ کو بنانا ہے تو یہاں پہ دیکھیں چھن گیا ہے اب یہ ہمارا پیاج کا رس بلکو بن کے پراپرلی تیار ہو گیا ہے اسے میزر کر کے اچھے کونٹریم بتاؤں گی تو پورا دیکھیں دھیان سے کہ کس طرح سے آپ کو بنانا ہے تو دیکھیں یہاں پہ ہمیں یہ رس بن کے تیار ہو گیا ہے اگر ایسا آپ میزر کریں گے تو ایک کیپ لیں گے تو اس میں جو کیپ میں ایمل بنا ہوتا ہے تو اسے میں ایمل میزر کریں گے تو ٹین ایمل کے قریبے لگ بگ ہوگا ابھی میں آپ کو سپون سے ہی بتاؤں گی جسے آپ کو آسانی ہو کر کیپ وغیرہ نہیں ہے تو چمچ سے کیسے ناپ سکتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی اب دیکھیں یہ پیاج کا رس تیار ہو گیا اب دوسری چیز جو ہم جس تیل میں بنانے جا رہے ہیں وہ تیل ہوتا ہے مسترڈ آئل دیکھیں سپون سے میں آپ کو پہلی میزر کر کے دکھا دی رہے دیکھیں یہ تین چمچ کے قریب لگ بھگ ہے دیکھیں تھوڑا سا کم ہے تو تین چمچ کے قریب یہ ہے یہاں پہ یہ تیار ہو گیا ہے تو ٹو این ہاف سپون آپ اسے سمجھئے آپ دیکھیں یہاں پہ اب ہم لے رہے ہیں مسترڈ آئل سرسو کا تیل اسی طرح سے ناپیں گے جیسے ہم نے دیکھی کیا تھا پیاج کو ناپا تھا اسی طرح سے اس کو بھی میزر کر رہے ہیں یہ دیکھیں سرسو کا تیل جو لےنا اس بات کا آپ کو دھیان دینا سدھ سرسو کا تیل لیجئے یہ ہمارے جوتے ہیں تیل ہی ہوتے وہ ہی لاکی دے جاتے تو اسے میں ڈبے میں کھالی کر کے رکھ لیتی ہوں میں مارکٹ والا تیل نہیں یوز کرتی ہوں تو اگر آپ کو پیور جہاں پہ تیل بنتا ہے وہاں سے آپ لے لیجئے جو پیور آپ کو سرسو کا تیل ہونا چاہیے تب ہی اس کے فائدے زیادے ہوتے ہیں اب دیکھیں یہاں پہ تین چمچ ہم نے لے لیا سرسو کا تیل اور یہاں پہ یہ جو تین چمچ کے لگوہ قریب پیاج ہے اس کو بھی لے لیا برابر ریشو میں دونوں کو لے لیا جتنا بھی بنائیں گے اگر جہاں دے بنا رہے ہیں تو اسی ہی کے حساب سے آپ برابر ریشو یعنی دونوں کی مہتر ایک سامان ہونے چاہیے اب کریں گے کیا اس کو پکائیں گے کیونکہ جو پیاج کچھا ہوتا تو اس کو پکانا بہت ضروری ہوتا ہے جب یہ پیاج تیل کے اندر پک جاتا ہے تو اس سے اس کا فٹ اور بھی بڑھ جاتا ہے اور بہت ہی چمتکارک ہوتا ہے دوستو یہ تیل یہ سپ آپ کے نجلا سائنس کو ہی نہیں ٹھیک کرے گا بار بار الرجی کے سامسیاں کو نہیں ٹھیک کریں گے اس سکن کے لئے بھی بہت فائدے مند ہیں کہیں بھی آپ کو فنگل انفیکشن ہو گیا تو آپ وہاں پہ لگائیے یہ پائلز کے جو پیسنٹ ہوتے ہیں ان کو مسوں کی سامسیاں ہو جاتی ہے اگر اس مسوں پہ بھی لگایا جائے باباسیر کے مسوں پہ تو یہ مسے بھی سکھا کے ختم کر دیتا ہے اس کو تو میں نے پریکٹکلی کروایا ہے یہ کئی پیسنٹ ایسے تھے جن کو یہ مسوں کی سامسیاں تھے اس تیل سے ان کے مسے پوری طرح سوک کے ختم ہو جاتے ہیں دیکھیں لگاتا دن میں دو سے تین بار لگانا ہوتا ہے اور کم سے کم ایک ہفتے لگائیے تو مسوں کی سامسیاں ٹھیک ہو جاتی ہے کہیں بھی سکن پرابلم ہے خجلی ہو رہی ہے یہ بالوں کے لئے بھی بہت ایفیکٹیو ہوتا بالوں میں بھی آپ لگا سکتے ہیں اس سے آپ کے بالوں کا جو گرنا ہوتا وہ روک جاتا ہے اب یہ دیکھیں تیل کو تب تک پکانا ہے جب تک یہ پیاج کا رس پوری طرح سے جلنا جائے یعنی جب پیاج کا رس ڈالیں گے تیل ڈالیں گے تو چٹ چٹ آٹ کے آواز آتی ہے تو اس کو آپ چلاتے رہیے بیچ میں جب ایک دم ختم ہو جائے واواز تو سمجھیں آپ کا تیل پک گیا ہے دیکھیں میں نے سٹیل کے بال میں رکھا تھا تو یہ اس طرح سے کنارے سے آپ کو دیکھ رہا جلا ہوا ہے لیکن تیل نہیں جلا ہوا ہے تو اس کو میڈیم پہ آج پہ کر کے دیرے دیرے اس طرح سے پکا لیجئے جسے چھیٹے بغیر ہیں نہ پڑے اس بات کا دھیان دیجئے اب دیکھیں جب پوری طرح سے تیل پروپلی ٹھنڈا ہو جائے تو اس ٹینر لے کے ایک بار چھان لیں گے کیونکہ اس میں جلا ہوا جو پارٹ ہے نا وہ بھی نہیں آئے کیونکہ اسے مناک کے اندر ڈالنا ہے تو اس چیز کا دھیان دیجئے اب اسے آپ کسی بھی شیشی میں رکھ لیجئے اور ایک ڈروپر لے لیجئے دیکھیں ڈروپر لے سکتے ہیں اگر ڈروپر آپ کے پاس نہیں ہے تو بوند بوند سے آپ کو دھیان دینا ہے جب آپ یہ سونے لگتے ہیں رات کے ٹائم پہ تب آپ اس طرح سے ڈروپر لے کے دو سے تین بودھ دو سے تین بودھ ایک ناک میں ڈالیے اور دوسری ناک سے کھینچ لیجئے جیسے دوسری ناک دوائیں گے تو اس میں تیل ڈالیں اس کو کھینچ لیجئے پھر اسی طرح سے دوسری ناک میں ڈالیے اور اس طرح سے لیفٹ والا اگر لیفٹ میں ڈال رہے ہیں تو رائٹ میں دوا کی اس طرح کھینچ لیجئے رائٹ میں ڈال رہے ہیں تو لیفٹ والا دوا کی کھینچ لیجئے رات میں سوتے سمیں آپ اس کو کریے دوستوں کر کے دیکھئے ایک ہفتے آپ کو لگاتار کرنا اگر آپ کو اس سے فائدہ دیکھئے تو کم سے کم پندرہ سے بیس دن کریے اس کے کوئی بھی آپ کو سائیوڈ ایفیکٹ نہیں ملیں گے ناک کے اندر کے ہر طرح کے سمسیاں ٹھیک کرے گا اسے آپ دو سے تین مہینے بھی کر سکتے ہیں جسے جڑ سے ساری سمسیاں ٹھیک ہو جائے اسکن کی سمسیاں ہے پائلز کی مسوں کی سمسیاں ہے تو اس تیل کو دن میں دو سے تین بار آپ جرور لگایا کریں آپ دیکھیں گے آپ کی اسکن کی ساری طرح کی سمسیاں ٹھیک ہو جائیں گے مسے بے سوک کے ختم ہو جاتے ہیں اس کی میں ریسنس وغیرہ کی سمسیاں ہے تو وہ بھی ٹھیک ہو جاتی ہے بالوں کے جھڑنی کی سمسیاں ہے تو اس میں بھی بہت فائدہ مند ہوتا ہے تو آپ اس طرح سے اس تیل کو بنا کے کئی چیزوں میں یوز کر سکتے ہیں اور سائینیس کے لیے تو رام بار چیز ہے سرسو کے تیل اگر آپ پیاس جال کے اس طرح سے لگاتے ہیں تو ناک کے اندر ایک ہڈی بڑی بھی یہ مانس بڑا ہوا کسی بھی طرح کی کی سمسیاں ہے یہ وائرس کو بھی جو ناک کے اندر ہوتے ہیں وائرل انفیکشن اس کو بھی ٹھیک کر دیتا ہے یعنی ہر طرح کے آپ کی سمسیاں کو ٹھیک کرے گا اگر آپ کو ایک سمسیاں ہے تو دوستو یہ بہت ایفیکٹیو آئل ہے اسے آپ جرور بنا کی رکھیے گا اب چلیے میں بتاتی ہوں جو میں نے چیز لیا تھا نا تین چیز اس کو آپ کو کیسے کھائیں کہ آپ کی امیونیٹی پاور تیجی سے بڑھے سب سے پہنے آپ دیکھیں لے رہے ہیں حلدی کچھی حلدی یہ تو بہت ویسٹ ہوتا اگر کچھی حلدی نہیں ملتی بہت سے جنگوں پہ نہیں ملتے کیسا ریکومنٹس آتے ہیں یہ کچھی حلدی نہیں ملتے تو کیا کریں آپ پاورڈر والی حلدی لیجئے ایک چوتھائی چمچ آپ ڈال دیجئے حلدی پاورڈر اور یہ کلاس جب دودھ رات میں سوتے سمائے پیتے ہیں تو اس میں حلدی ڈال کے اچھے سے بوائل کر کے اس میں ایک چمچ ہنی ڈال کے جرور پیا کریں روز پیاں گے اگر آپ ڈیلی رات میں تو آپ کی امیونیٹی پاورڈ بہت تیجی سے بڑھے گی دوسری چیزیں دیکھئے دالچینی دالچینی جسے ہم سینیمین سٹک کہتے ہیں دوستو یہ بہت افائدے مند ہوتا ہے یہ ہماری امیونیٹی پاورڈ کو بڑھاتا ہے دیکھیں یہاں پہ ہم سینیمین کا یہ دالچینی ہے لیے اس کی جو اسٹک ہوتی بہت ہلکی ہوتی ہے اور بہت ہی فائدے مند ہوتے اس کے سائیڈ افیٹ بلکل بھی نہیں ہوتے اگر آپ کو چاہیے سرنک کی دالچینی تو آپ بتائیے کہ میں آپ کو لنک دے دوں گے وہاں سے آپ مانگوا سکتے ہیں میں وہ ہی یوز کرتی ہوں اس کے سائیڈ افیٹ بہت ہی کم ہوتے ہیں اور جو آپ مارکٹ سے لیتے موٹی ویلسٹک ہوتے ہیں اس میں کبھی کیونکہ یہ گھرم متاثیر کا ہوتا ہے تو اس کی جو تک سائیڈ افیٹ بھی ہو جاتے ہیں تو آپ اس کی جو کوانٹیٹی بتائیے ایک چوتھائی چمچ چاپ لیجئے دالچینی پاوڈر اور اس میں ایک چمچ ڈال دیجئے ہنی ان دونوں کو میکس کر کے دن میں آپ کم سے کم دو سے تین بار چاٹا کریے ان پاوڈر کو پڑھانے کے لیے صبح جب آپ مورننگ میں بھٹتے ہیں کھالی پیٹ ایک کپ لے لیجئے گنگونا پانی اس میں آپ ڈال دیجئے ایک چمچ ہنی اور اس کو پیجئے تین بار کم سے کم دل میں پیجئے صبح کھالی پیٹ پیجئے دو بار میں جب آپ لنج وغیرہ کرتے ہیں تو اس کے چاہے پہلے آدھے گھنٹے پی لیجئے آدھے گھنٹے بات پی لیجئے جیسے بھی آپ آسانے سے پی سکتے ہیں پھر رات میں ٹی ٹائم جب ہوتا ہے شام کا ٹائم پہ اس ٹائم پہ ایک چمچ آپ یہ ہنی وارٹر جب پیجئے یہ بہت تیجی سے بڑھاتا ہے تین چیز میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ایک ہفتے تینوں چیز لے کے دیکھئے اگر آپ کو لگے کہ ہاں آپ کے اندھر امین پاور بڑھ رہی ہے تو آپ اس میں کوئی بھی چاہیں تو آپ کوئی بھی چیز کر سکتے ہیں ڈالچین شاہد کے ساتھ لے سکتے ہیں یا دودود اور ہلدی والا کر سکتے ہیں پھر ہنی وارٹر کو ڈیلی دونوں چیز کی تاثی گرم ہوتی اسے بہت زیادے نہیں لینا ہے ایک چوتھائی چمچ ڈالچین کا پاور ڈیلی شاہد کے ساتھ ہلدی اگر کچھ ہلدی ہے تو چھوٹی سکتے ہیں چھوٹی سا آدھا گھر کری چمچ کریں آدھا چمچ لینا ہلدی پاور چمچ دوستو بسواس کر کے آپ کو بہت فائدہ ملے گا اور سب سے ضروری چیز ہے دوستو پرانہ آیام آپ ضرور کریے اگر آپ سائنہ سے بھار بھار الرجی کی سمسیہ پرشان ہے اس میں دو پرانہ آیام آپ کرنا ہے 20 20 منٹ کا کپال بھار ہی ان لوم بی لوم اسے آپ ریگولر کریے کم سے کم ایک سے دو مہینے اور اسے اگر اپنی روٹین میں شامل کر لیتے تو آپ کو سمسیہ کبھی بھی نہیں ہوگی جیوان میں ٹھیک ہو گئی تو دوستو میں آپ کو بہت ہی جلدی میں شاہر میں کوشش کی دوستو میرے پسند آئی آپ کو شیئر کریے گا چینل پہ سبسکرائب کریں جسے آپ کو لیٹیس ویڈیو کا ٹرانت نوٹیفیق کوئی کوئی کوششن ہے تو مجھے گا آپ موسیقی